بسے پرسید پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الحمدی ٹھیک 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 پڑھنا تاکہ جا رسالتہ اچھا یہ بھی اکراہ ماشاءاللہ وقال زہری من اللہ عز وجل الرسالت وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعليل تسلیم وقال لیاعلم ان قد ابلغو رسالات ربه وقال تعالی ابلغو رسالات ربه وقال تعبودل مالک حین تخلق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصی رب اکمال صاحب تسی من اپنی آنک دیو حدر ایت تسی لو جی وقال تعبودل مالک حین تخلق عن رسول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیر اللہ عملكم ورسوله وقالت عیشت اذا اعجبك حسن عمل رئن فقل اعملوا فصیر اللہ عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخف يستخف فنکا احد وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن قدل للمشتقی قیان ودلالت فقوله تعالی ذلكم حکم اللہ هذا حکم اللہ لا ریب فيه لا شک تلك آیات اللہ یعنی هذه اعلام القرآن ومثل حتّى اذا كنتم في الخلق وجرین بهم یعنی بكم وقال انس بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاله حرام الى قوم وقال اتؤمنون ابلغ رسالة رسول اللہ اتؤمنون نی ابلغ رسالة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجا علی حدیتو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا یہ ارشاد کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے نہیں جو پہنچا دیجئے یہ بات آئی تھی کہ آخر میں کہ امام ہے ہے کہ شگرد ہونے کی وجہ سے اسی طرف رجحان جائے گا کہ جو بات وہ دیان کر رہا ہے اس نے خود سنی ہے اس لیے سفیان بن ایانہ نے اسے دور نہیں سمجھا کہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ لائیں جس کے اندر زور ہو کہ میں نے واقعی خود سنی ہے ان کا شگرد ہونے جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ متصل ہے اس میں کوئی درمیان میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے اب جو نیا باب ہے امام بخاری بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے اصحاف اور بندوں کے اصحاف ان کا فرق کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بہت سے انوانات امام بخاری نے یہ واضح کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انبیاء سے بھی گفتگو کرتے ہیں فرشتوں سے بھی کرتے ہیں جلیل قدر جو فرشتے ہیں ان سے بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان باروں سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لانے بارے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اگر تے ہر ایک گفتگو کا انداز جو ہے وہ فرق ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو ہے وہ جتنی بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں گفتگو کی وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں یعنی اللہ پر کوئی مبدی نہیں لگا سکتے اور انسانوں کی کمزوریاں ایسی ہیں کہ انسان کبھی کوئی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے اور ان پر جو ہے وہ ایسی حالتیں بھی تاری ہوتی ہیں کہ کہنے کے باوجود یعنی اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں وہ خموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی امام بخاری ایک عنوان قیم کر کے اتسام بالکتاب سننہ کے اندر یہ واضح کر چکے ہیں کہ نبی اکرم کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی کام ہو تو وہ اس پر خموش اختیار نہیں کرتے اگرچہ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ شاید اگری مثالوں میں باتیں ایسی آئیں گی جہاں میں ان کو پیش اب یہ امام بخاری نے قرآن مجید کی یہ آیت بیان کی ہے یہاں خود وئی کے متعلق آپ کو پتہ کہ وئی کے اندر قرآن مجید خاص طور پر اس کے اندر تین اشخاص ہوتے ہیں وئی کرنے والا اللہ رب العالمین اور وئی کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں تو امام زوری نے کہایا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ پیغام ہے جو وئی کی صورت میں دیا جاتا ہے اس کو رسالہ کہتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آئے جو ہے یہ تو ایک اور قرآن ہے اور جو روایت حفظ ہے اس کے اندر وہاں جو ہے اس کا ذکر مفرد کی صورت میں آیا ہے تو آپ نے رسالت کا مشن پورا ہی نہیں کیا لیکن یہاں رسالات سے مراد چونکہ اغامات کی بہت قسمیں ہیں تو اس لیے جب انواع بیان کرنی ہوں تو پھر جس کو بھی جو ہے وہ ایک جمع کی کلمے سے بیان کرتے ہیں مراد اس سے جو ہے وہ تنبوات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی جو ہے وہ بہت قسمیں ہیں اس اعتبار سے ایک قرآن یہ بھی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات نہیں پہنچائے اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم ہر اس پیغام کو پہنچانے کے مکلف ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہو انسانوں سے جو تعلق رکھنے باری چیز ہے اس کو آپ کسی قیمت پر پہنچانے سے پیچھے نہیں آٹھتے اس لیے کہ آپ کا مشن ہی یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں تو امام زوری نے کہا ایک تو وہ پیغام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے پہنچائیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور ایک تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو آتا ہے پیغام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچانا تو اللہ کی طرف سے جو وہی ہوتی ہے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے اس اعتبار سے وہ تو مخلوق نہیں ہوتی اس لیے وہی کے بارے میں جو الفاظ ہیں کہ وہی ہوئی یا وہی کے بارے میں کبھی الفاظ ہیں کہ اللہ نے اتارا کبھی یہ اندازہ کہ اللہ نے دیا یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں جو وہی کو بیان کرنے کے لیے ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے اس کا اس کے اندر جو ہے وہ تخلیق کا تصور نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے وہ جو گفتگو کرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کے پاس قدرت موجود ہے ہر قسم کی گفتگو کرنے کی تو اس اعتبار سے یہ تو اللہ کا وصف ہے اللہ کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کا ذکر ان الفاظ سے کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آتا ہے اور اسی بنا پر جو ہے وہ جو پیغام دیکھا رہا تھا اس کو رسول کہتے ہیں یہ حدیث پہیدی ہے ہاں جی ہم آپ سے بعد میں لے لیتا ہوں تو نبی اکرم سر سن کا کام ہے پہنچانا اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاتوں قرآن مجید میں آپ کے بارے میں بھی ہے اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ انبیاء کا جو اصل مشن ہے وہ پہنچانا ہے اور اس اطبال سے آپ نبی کی سو چھوڑ کر ہزاروں تعریفیں کریں لیکن جب جب تک آپ انہیں اللہ کا پیغام پھچانے والا نہیں مانتے پیغام برنی مانتے اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اس لئے حسر کے ساتھ بیان کیا محمد اللہ رسول اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بات دیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کہا وہ صدیقہ کہ ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ تھی جس نے جو ہے وہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ان کی رسالت جو ہے اسے مانا تو ہماری مداری یہ ہے کہ ہم اسے مانیں تو یہاں مقصود یہ ہے کہ جہاں تک اللہ سے مطلعہ بات ہے جو کہ ہم نہ اللہ کی حقیقت سے واقف ہیں نہ اللہ کی دیگر کیفیتوں سے ہم واقف ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو کہہ دیا کہ مخلوق کو دیکھ کر اس سے اللہ کے اوپر وہی ذات اور وہی طریقے مخلوق والے اللہ کے اوپر لاغو کرنا یہ بنیادی خرابی ہے عقیدہ کے بارے میں تو اس اعتباس سے ہم اللہ کی کیفیت کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کرنی نہیں ہے جیسے اللہ جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے اگر کوئی علاقہ نہ دیکھا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں وہ شخص ہمیشہ خموش رہے گا جس نے وہ علاقہ نہیں دیکھا اس کو اس علاقے کے حالات کا پتہ نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچانا ہے یہ جو پہنچانا ہے نا یہ کیونکہ آپ مخلوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو پہنچانے کا کام ہے یہ بھی مخلوق ہے یعنی آپ کا جو فیل ہے پہنچانا یہ بھی مخلوق ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مانے یہ بھی مخلوق ہے کیونکہ تمام انسانوں کے افعال جو ہیں جس طرح انسان خود اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح ان کی تمام قسم کی جو کام ہے ہر قسم کے کام حتی کہ ان کے نفسیات تک ان کی اندرونی بات جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو زوری نے تین چیزیں ذکر کی ہیں اور میرے خواہر میں یہ کافی ہے بعض بغانے تکلف ان کو بیسے اس بات کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قسمیں بیان کریں تو ساتھ اللہ کو بھی شامل کر لیا ہے تو امام زوری نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس لیے میرے خواہر یہ ہے کہ یہ تین ہی جو ہے وہ جو امام زوری کی باتیں وہ کافی ہیں باقی اگر آپ اللہ کوئی شامل کریں گے اور بھی پتہ جو ہے کہ اللہ کے لیے یہ بات میں واضح ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا اللہ کو بات بھی پتہ رکھتا ہے اللہ اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے اللہ تعالی صرف خجت قائم کرنے کے لیے ایسی صورت پیدا کرتے ہے کہ وہ چیز لوگوں کے سامنے آ جائے اور اسی طرح جو منافق ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھلتے رہتے قرآن مجید نے جا بجا ان کو بڑی پریشانی یہی رہتی تھی کہ اللہ کوئی قرآن کی آیت نہ اتار دے عملداری ہے وہ حقیقت میں انسان کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان سچا ہے کا جوٹ تو اسی لئے بعض لوگ سچ اور جوٹ کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ فلانچی سچ ہے فلانچی جوٹ ہے حالانکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جوٹ بولے تھے تو اسی لئے مولانا مودودی کوئی غلطی لگی کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے حالانکہ قرآن مجید میں جو صدیق کی تعریف ہے اگر اس کو دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ آجاتی وَاللَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر صحیح ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کو جو ہے وہ سچا ثابت کر دینا یہ ہے اصل میں صدیق ہونا اور شہادت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رستے میں جو ہے وہ جان دے دیتا ہے اب جان ہی تو اس کے پاس ہوتی ہے اور اگر وہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے تو یہ اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا تو اس لیے قرآن مجید نے ہمارے والد صاحب نے ایسے ایک مناظرے میں اس کو دلیل بنائی تھی کہ صدیق کی تعریف قرآن سے پوچھو کہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایمان اس کی کیا قیفیت ہے اب اس کے بعد حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہا کی بات ہے کہ جب تمہیں کسی کا کوئی عمل اچھا لگے تو یہ کہو کہ تو عمل کر اللہ جو ہے تیرے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے کیا مطلب کہ یہ معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے یہ چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے تو انسان کے عمل کے گواہ جو ہیں یہ کہ اگر اس کی بات بری تھی تو وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے اب تو حساب اکتاب کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تم اگر ذکر کر سکتے ہو تو اس کا اچھا ہی ذکر کرو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی بڑی کمزوریاں ہیں خاص طور پر انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو اس کی باتیں غرض ہوتی ہیں معصوم تو کئی نہیں ہے لیکن ان کا حوالہ دے کر جو ہے وہ ایسی بات کرنی اب جیسے میرے عزیز ساتھی حفظ ناولہ صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو انیورسٹی کے مخالف تھے یہ بات جو ہے وہ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بغالتہ ہے اگر کوئی بات ان کی ایسی تحریر میں موجود ہے اسی یہ کہ ان کا فتوہ جو ہے وہ فتوہ سنائیہ کے اندر موجود ہے کہ مسجدوں کی اندر جو ہے وہ سکول کھولے جا سکتے ہیں مکتب سکول کی سکین جو ہے ان کا فتوہ موجود ہے تو اس لیے یہ فتوہ تو ان کا جو ہے وہ اگر ہے تو غلط ہے اور جو آدمی اس کو پیش کر کے اپنے غرض مقاصد حاصل کرنا جاتا ہے حقیقت میں اس کی نیت خراب ہے اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں معاف کرے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو دیکھئے انسان کمزور ہوتا ہے بہت سی کمزوریاں انسان کی جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن میں تو صاف سی بات یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں وہاں کئی قسم کے گلے پیدا ہوتے ہیں لیکن مجھے اپنے اس عزید دوست اور شاگرس سے کئی شکایتیں تھیں لیکن میں نے جنازہ جب پڑھایا تو اس سے پہلے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے بارے میں جتنی مجھے شکایتیں موجود ہیں میں تمام کی تمام جو ہے وہ ان کو معاف کرتا ہوں تو اس لیے میں نے جنازہ جب پڑھایا تھا تو بڑی یہی میری نیت تھی کہ میں خود جو ہے وہ جنازہ پڑھا ہوں تاکہ میں بھی گنگار ہوں تو انسان کو جو ہے وہ دوسرے کی غلطی کو بڑا بنانے کی بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو معاف کریں اور اسی لیے لا تحبونا یستغفر اللہ لکم یہ آیت ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے باقی معصوم کوئی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ أَحَدٌ یہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کا جو قول ہے اس کا حصہ ہے وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ أَحَدٌ قرآن مجید میں موجود ہے وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ أَحَدٌ یہ آیت موجود ہے لیکن یہ سورت روم ختم ہو رہی ہے یعنی مطلب یہ کہ تجھے جو لوگ یقین رکھنے والے نہیں ہیں تجھے حلقہ نہ پائیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعتماد میں رہیے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھئے ایسا نہیں ہونے سے یہ کہ انسان اس کی بات سننی تو اس کے پیچھے لگ گیا تو یہاں اثر مقصود یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو حلقہ نہ پائیں اس لیے کہ آپ نے پوری دنیا کو ہدایت دینی ہے اور اگر ایسے آدمی جو ہے جو پوری دنیا کو ہدایت دینے والا ہے وہی اپنی بات پر نہ ٹھائر ہے تو پھر اس کی تو حیثیت کچھ نہیں لے جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ اہد کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کا جوش دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی بات مان لی اور آپ نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ ہم جو ہے وہ باہر مکر کر لڑیں گے تو اگرچہ آپ کی اپنی ذاتی رائی یہ نہیں تھی اور بھی سمیدار لوگوں کی رائی بھی یہ نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ مشورہ ہونے کے بعد جب فیصلہ کر لو اس کے بعد پھر اللہ پر تبکل ہے وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں اگر آپ یوں کر لیں جی کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں آپ ہمائے نہیں نبی کا یہ کام نہیں ہے فَإِذَا عَظَمْتَا فَتَوَقَّلَ لَلَّهُ اب جب مشورے کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اللہ پر تبکل ہے نقصان ہوا بہت بڑا نقصان ہوا اس کے باوجود جو ہے وہ شریح ہدایت یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس فیصلے پر قائم جانا بلکہ ایک بات جو ہے وہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے حکام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی تو میرے ساتھ ایک جو ہے وہ خاص طور پر شارجہ کے حاکم سے جو میری ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں میرے ساتھ یہ جسٹس ہوا کرتے تھے تو منہ نے میں نے ان سے کوئی مشرع کیا اپنے بارے میں مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارے ہم اقولہ میں شہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کلام الملوک لا یعاد بادشاہوں کی جو بات ہے وہ دورائی نہیں جاتی دیکھو نا یہ تو خیر بہت ممولی حصیت ہوتی ہے ججوں کی جج ایک فیصلہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہمارے ہاں اور اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلہ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے نہیں مارا جاتا تو بادشاہوں کی بات جو ہے وہ دورائی نہیں جاتی ان کے موز سے جب ایک دفعہ بات نکل جائے وہ بات کافی ہوتی ہے ابھی تو خیرہ کسی کو حکم دی ہے فانسی دینے کا اور تھوڑی دیر بعد کہیں کہ نہیں جی میں فانسی ختم کرتا ہوں یہ باتیں جو ہے وہ اسلام کے ذابطوں کے پتابق نہیں ہیں تو اس لیے جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ دورائی نہیں جاتی اچھا جی مامر مشہور امام ہیں ابو عبیدہ ان کا لقب ہے ابو عبیدہ کے نام سے جو ہے عام طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ابو عبید نہیں ہے ابو عبیدہ ہیں تو وہ کہتے ہیں ذالکہ کتاب سے براد کیا ہے حادر قرآن یعنی ذالکہ جو ہے یہ ایک حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ذالکہ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ وہ خازہ ہے یعنی خازہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالکہ جو ہے یہ بید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اور بھی اس کی بہت فائد ہے ذالکہ کا لفظ بولا گیا ہے اسی طرح حدل المتقین جو ہے یہاں یہ ہے کہ ہدایت کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں بیانم و دل آلتن لفظ دل آلت تو آپ نے سنا ہوا ہے لیکن مجھے جو سلاسی مجرد کے مستر جو ہیں وہ یاد رہے اب کچھ کچھ بھولنے لگ گئے ہیں ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ مجھے بڑے پکے یاد تھے جیسے کہ قرآن مجید یاد ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حمدن شکرن بشرن شارتن شیرتن شورتن فرہن اس کے اندر پھر آگے لفظ ہے دل آلتن دل آلتن دل آلتن دبیبن سنیت الرکوبن وقد یکسرو فینہ وزیوہن علوہتن علوہیتن رغبہ فکرہ نومہ خطفہ یہ تقریباً جو ہے وہ ستر کے قریب وزن ہے جو مجھے یاد رہے ہیں اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بعض دفعہ بھول جاتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے در تینوں لوگ نے جائز ہے خدل المتقین متقین قرآن مجید کے اندر خدل الناس بھی آیا ہے خدل المتقین بھی آیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ پریزگاروں کے بھی نہیں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لئے بھی ہدایت ہے بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ یزلو بھی ہی کسیرہ میاہدی بھی ہی کسیرہ قرآن مجید بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے تو یہاں ایک اشکال ہے میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں وہ اشکال یہ ہے کہ متقین کا آگے ذکر ہوا ہے تو چونکہ یہ اسم فائل ہے اسم فائل کے اندر ماضی حال اور مستقبل کا کوئی زمانہ متین نہیں ہوتا تو اس لئے متقین سے مراد وہ نہیں ہے جو پہلے پریزگار ہیں ان کے لئے بھی ہدایت ہے جو پہلے پریزگار ہیں ان کے لئے مزید ہدایت ہیں اور جو پہلے پریزگار نہیں ہے یعنی جو اس وقت متقی بن رہے ہیں ان کے لئے بھی ہدایت ہے اور جو آئندہ متقی بنیں گے ان کے لئے بھی ہدایت ہے تو اسی یہ اس کے اندر جو ہے وہ جہاں عموم پہ جاتا ہے ماضی حال اور مستقبل کا اس اعتبار سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے وہ جو پریزگار ہیں انہی کو ہدایت ہے اس لئے کہ قرآن مزید کی دوسری آیتیں جو ہے وہ اس کی تحریف کرتی ہیں کہ عام لوگوں کے لئے ہدایت ہے حدل لناس بھی ہے شعر الرمضان اللذی انجل فیہ القرآن حدل لناس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قرآن مزید جو ہے وہ عام انسانوں کے لئے بھی دیت ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس اشکال کے لئے لیکن یہ ہے کہ جو اس پر صحیح مان لے آئیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو متقی بنا دیتا ہے اس کے بعد ہے زارکم حکم اللہ یہ صورت ممتہنہ کی آیت ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ لفظ جو زارکم ہے اس سے مراد بھی جو ہے وہ اشارہ قریب ہے حادہ حکم اللہ لا رعی بفی اس کا ترجمہ تو مفہوم تو بیان کیا جاتا ہے شک لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کے بلکل خوب خوب ترجمہ تو کیے نہیں جا سکتا قرآن مجید کے اندر جتنی باریکیاں ہیں اور جتنی اس کے اندر جو ہے وہ مانویت اور وسط اور جامعیت پائی جاتی ہے وہ اجاز ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دستور جو ہے وہ قرآن مجید خود دستور ہے یہ کہنا کہ نہیں قرآن مجید سے ہم دستور پیار کریں گے یہ بلکل غلط ہے یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے تو لیکن ترجمہ کرنے بارے نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شک کر دی ہے حالانکہ ریب کا ایک پہلو شک کا بھی ہے لیکن ریب اس شک کو بولتے ہیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ خود ڈاما ڈول ہو یعنی صرف جو ہے وہ ذہن کا شک نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر بھی جو آدمی ڈاما ڈول ہو اس کو اس کے لئے لفظ ریب استعمال کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ہوتا ہے بنیادی مفہوم بیان کرنے کے لئے جیسے کہ اب یہ اشارہ بائید کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قریب ہے لیکن قرآن مجید نے کیوں استعمال کیا اس کی جو حکمتیں ہیں وہ الگ ہیں وہ مفسرین جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں تمام مفسرین جو حکمتیں بیان کرتے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق ہم ان حکمتوں کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کی مراد صرف وہی ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اللہ کی مراد صرف وہی ہوتی ہے ورنہ برزاق مریع عبادی نے مقدمہ تفسیر ابن تیمیہ کے شروع میں جو دباچہ لکھا ہے چھوڑا سا بڑا اچھا جمعہ ہے کہ لاکھوں قرآن مجید کی حکمتیں فوائد جو ہیں وہ بیان کرے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کی مراد صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ جو آپ نے عمل کیا ہے جو آپ نے اپنی اپنی زندگی میں دکھا دیا ہے وہی جو ہے وہ اللہ کی مراد ہے تلکہ آیات اللہ سورة نقمان کی آیت ہے تو یعنی حاضحی آلام القرآن یہ اس کا تلکہ سے مراد بھی یہاں جو ہے اشارہ قریب ہے یہ جو ہیں یہ قرآن کی نشانیاں ہیں اور اسی طرح ہے حتی اذا کنتم فلفل کے وجرین بہم جہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو یہ فلک جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی فلک کا لفظ استمار ہوتا ہے جمع کے لیے بھی یہ فلک کا لفظ استمار ہوتا ہے وجرائینا بہم اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ چلتی ہیں تو خطاب تھا خطاب کو جو ہے وہ بدل کر جو ہے وہ غائب کا سیغہ لے آئے ہیں اس کو جو ہے وہ ہماری اسطلاع میں بولتے ہیں بلاغت کے اندر انتفات اور یہ اللہ کا بہت طریقہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ مخاطب کو غائب میں غائب کو جو ہے مخاطب میں لے آئے ہیں کہیں متقلم میں لے آتے ہیں یہ اس کے اندر اللہ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں وہ واضح کرنے بارے ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں تو یہاں امام بخاری نے یہ بیان کیا کہ دیکھئے جن کو مخاطب کیا تھا اب انہی کے لیے سیغہ غائب دے آئے ہیں یعنی بکم یعنی وجرائینا بہ ہم کی بجائے وجرائینا بکم اور انس بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی مولک ہے ساری سنج جو ہے وہ اس کی بیان نہیں کی باسا نبی خالہ ہو حراما الا قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انس کے ماموں حرام ان کا نام تھا بہت ہی پریزگار تھے انہی کی جو ہے وہ امہ امہ حرام کا رفض آپ نے سنا ہوگا نا امہ حرام بنت ملحان یہ اصل میں حرام کی بہن ہے یہ حرام بن ملحان ہے تو یہ امہ حرام جو ہیں یہ بھی ملحان کی بیٹی ہیں یہ بہت پریزگار تھے باپ کا نام بھی حرام اور بیٹے کا نام بھی حرام ہاں جی امہ حرام بن سے نہیں امہ حرام نے اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بتا یہ عام ہوتا ہے عربوں میں تو بہت زیادہ ہے لیکن میں بتا رہے ہی چاہتا ہوں کہ ان کا بڑا دردناک واقع ہے لیکن پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں ان کو جو ہے وہ انس من مالک کے مامو کو جو ہے وہ ان کی قوم کی طرف بیجا تھا کہ جا انہیں جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا کیا ہو اتو منون نی کیا تم مجھے امن دیتے ہو کیا تم مجھے امن دیتے ہو ابلگو ابلگو رسالتہ رسول اللہ کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا ہوں یہ ان سے بات جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ان سے امن مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر رسول کریم سلسل کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے لگے فجا علا یحدث ہوں ان سے گفتگو انہوں نے اس طرح شروع کی لیکن بدبختوں نے کیا کیا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے پیشے سے کسی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا اسی حالت اللہ اللہ اکبر آپ اثر میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اثر میں امام بخاری جو ہیں وہ اس کے اندر بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کی وحی اور اس کے بعد اس کا جو مفہوم بیان کرنے والے ہیں وہ انسان انسانوں کی باتیں جو ہیں اگر وہ رسول ہو تو وہ معصوم ہوتا ہے اور اگر رسول نہ ہو تو پھر وہ غیر معصوم ہوتے ہیں تو باقی جو امام زوری کا جو قول ذکر کیا تھا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خود اللہ کی کلام جو ہے اللہ کی وحی ہو یا اللہ کی مراد ہو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتی وہ اللہ کے اللہ کا وصف ہوتا ہے وہ اللہ کی قفیت ہوتی ہے اور رسول جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے پہنچانا اور ہمارا کام ہوتا ہے تسلیم کرنا چلیئے اگر حدیث جو ہے وہ حدثنا الفضل بن یاقوبہ حدثنا عبداللہ بن جعفر جعفر نل رقیو رقیو حدثنا میری یہ سلم ہے اپنی نہیں ہے نا تھوڑی سی حدثنا الموتم موتامر بن سلیمانہ حدثنا سید بن عبیداللہ سقفیو حدثنا بکر بن عبداللہ موزنیو وزیاد ابن جبیر ابن حبتا ان حیتا ہے حیتا ان جبیر ابن حیتا جی قال المغیرہ تو اکبرنا نبینا الرسالت ربنا انہو من قتل مننا سالا الالجنہ چلیئے اگرہ بھی پڑھ لیتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیانو ان اسماعیل ان شابی ان مسروق ان عائشت رضی اللہ انہا قالت من حدثک ان محمد ان کتم شئیا وقال محمد حدثنا ابو عامر ان الاقدی حدثنا شعبت ان اسماعیل ابن ابی خالد ان شابی ان مسروق ان عائشت قالت من حدثک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کتم شئیا من الوحی فلا تصدق ہو ان اللہ تعالی یقول یا ایوہ الرسول بلغ ما انجل الیک من ربک و ان لم تفال فما بلغت رسالتا حدثنا قطابت ابن سعید حدثنا جریر ان العام شیع ان ابی وائل ان عمر ابن شرحبید قال قال عبداللہ قال رجل یا رسول اللہ ایوز زمب اکبر اند اللہ تعالی قال انت دعو للہ ندن وہو خلق قال سم ایون قال سم ان تقت ورد انجت اماماك قال سم ایون قال ان تزانی حلیلتا جارک فاندر اللہ تصدیق ها والذین لا یدون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون نفس اللہ اللہ الا بالحق ولا یدنون ومن یفع ذالک یلق اثام یضاف لہ العذاب یوم القیام ویخل تھی محان یہ چند ایک حدیثیں ہیں آپ جو ہیں وہ حدیث جو ہے وہ پہلی تو وہ ہے جب ایرانیوں کے ساتھ جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ نے سلعہ کی گفتگو کے دوران میں جو ہے وہ تقریر کی تھی اس تقریر کا ایک حصہ ہے کہ اس کے متعلق مغیرہ بن شعبہ نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے رب کا یہ پیغام ہے ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے وہ جنت جائے گا تو یہ جو ہے رسالت رب جو رب کا جو رسالہ ہے وہ بی ہوتی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں رسالت سے مراج وہ بی ہے جس نے پہنچایا اصل میں تو نبی اکرم کی بات یہ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے پہنچا یا تو مغیرہ ہے ان کا پہنچانا بھی مخلوق ہے لیکن جو اصل ہے وہ اللہ کا پیغام ہے وہ اصل مخلوق نہیں ہے میں آپ کو خاص طور پر بار بار یاد دلاتا ہوں مفور بھی ہی اور مفور مترکی مسائل دے کر میں نے آپ کو سمجھایا تھا اگری حدیث کا جو ہے وہ عائشہ سے حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو تجھے یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن پھر بعد میں آپ نے جو ہے وہ بات جو ہے وہ چھوڑ دی جیسے کہ آپ بیماری کی حارت میں آپ نے کہا کوئی کلم دوات لاؤ میں کچھ لکھوا دوں خود تو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن اس وقت جو آپ تو خود بیمار تھے اور عزی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے شریعت ہمارے پاس موجود ہے کتاب اللہ کا لفظ ہے جس میں قرآن سنن دونوں شامل ہیں تو یہ ہمارے پاس موجود ہے تو مطلب انہوں نے کہا ہمیں تو آپ نے بہت کچھ پنچ آ دیا آپ اس وقت تقریف میں ایک بات انہوں نے کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا نہیں لاؤ تو کیونکہ اب صحابہ کے آپس میں کچھ تھوڑا سا تقرار ہو گیا تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسرار نہیں کیا کہ دیکھ آؤ اب اس کے متعلق جو ہے وہ عام طور پر روافض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اثر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اکفانی تھی یہ علم غیب ہے اگر یہ خلافت جو ہے وہ کوئی شریح مسئلہ ہوتا کسی کا تائیون کرنا اگر شریح مسئلہ ہوتا تو عمر کی کیا مجال ہے کہ انہیں روک جائے اب عمر مجھے بڑے اچھے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر میری گدی پر تیز تلوار رکھ دے تو اس سے پہلے کہ وہ میری گردن کٹے اللہ کا پیغام جو ہے میں پہنچا دوں اس سے پہلے کہ وہ میری گردن کٹے میں گردن کٹنے سے پہلے پہلے جو بات حق پہنچا دوں گا یہ بات اس شبہ کا ازالہ اسی طرح کافی ہے کہ یہ بات شریعت تھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خواہشیں تھی لیکن آپ نے اشارتاً ان خواہشوں کا اظہار بھی کیا ہے اب صدیق کے بارے میں بہت سی حدیث میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صراحتاً نہ کہا ہے اور نہ آپ نے رکھوایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو اللہ کا اگر حکم ہوتا تو آپ ضرور رکھواتے مختلف میرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے تھوڑے دیر پہلے جو گفتگو کی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انحاس جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے آپ کو میں اس واقع کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا آپ کی تو آخری بات تک وہ وہی ہے جو آپ کے موں سے بنے سے کہی ہے چلئے جی ایشہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپاری تھی تو کو کبھی بھی سچانا مان اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کی ذمہ داری رکھی آپ کا مشر ہے اے رسول جو تیری طرف اتارا گیا ہے تو پہنچا دے اپنے رب کی طرف سے اور اگر تو نہیں پہنچ جاتا تو تو نے اپنا مشن جو ہے وہ نہیں پہنچ جا میں نے رسالہ کا تجمہ یہاں مشن اسی یہ کیا ہے کہ آپ کا یہ مشن تھا اور آپ اس مشن کو لے کر آئے تھے کہ اللہ طرح کا پیغام آپ نے دنیا کے اندر نہ صرف زبان سے بلکہ عملی نمونہ کے صورت میں آپ نے پیش کر دینا ہے کہ اگری عدیث جو ہے وہ عبداللہ بن مصعود سے ہے کہ عبداللہ بن مصعود کہتے ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ مخاطب کر کہا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزیق تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھرائے حالان کہ صرف اللہ ہی تجھے پیدا کرنے والا ہے کسی اور نے پیدا نہیں کیا اور تو کسی اور کو اصدار بنا رہا ہے پھر اس نے کہا پھر کون سا تو آپ نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تو اپنے اولاد کو اس لئے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں یعنی تو یہ سمجھے کہ تیرا رزق تھوڑا ہے اور اولاد جو ہے اگر وہ تیرے ساتھ کھائے گی تو رزق تجھے پورا نہیں آئے گا حالان کہ اللہ رزق کتارتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کتارتے ہیں یہ مسئلہ منصوبہ بندی کا اس وقت بیان کرنے والا نہیں ہے یہ پھر کہا کہ کون سی کہا کہ تو جو ہے وہ اپنے ہمسائے کی جو بیوی ہے اس سے زنہ کے معاملات انجام دے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق قرآن مجید میں کی ہے اب دیکھئے قرآن مجید کی آیت اس حدیث کی تصدیق کر رہی ہے اور یہ صورت فرقان کی آخری آیات میں جہاں مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھاراتے اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اگر قتل برحق ہو جیسے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر تو اسے قتل کیا جائے گا یہ حق ہے اسی طرح اور معاملات بھی ہیں خاص طور پر ارتضاد کے بارے میں میں اس وقت صرف نہیں کرتے تو اب یہ دیکھ شے کہ نبی اکرم سرسل کی جو باتوں کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے قرآن مجید کا حدیث ہے جو تعلق امام شافی نے خاص طور پر اپنے جو مشہور نام تو اس کا رسالہ ہی ہے لیکن ویسے اس کا نام جو ہے وہ کتاب بھی ہے لیکن فرق کرنے کے لئے عام طور پر رسالہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا سنت سے کیا تعلق ہے اس کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں تو انہوں نے ان قسموں میں یہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں جو موجود ہے سنت کے اندر وہی بات موجود ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے جو قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر ہے سنت میں اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں جیسے کہ قرآن مجید اجمالی صورت میں اترا ہے جہاں تک اس کی تفصیلات رسول کریم نے بیان کی ہے اس پر بڑی ایک مارکت العراح تصنیف ہے شیخ علیہ السلام بن تیمیہ کی مارج الوصول الہ مارفت انہ اصول الدین وفروہ قد بیانا حر رسول انہوں نے جو ہے وہ عروج کی سریاں بیان کی ہیں اور موضوع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے آپ اس شریعت کو یوں واضح کر گئے ہیں جس طرح کہ ہمیں دن کے اندر سورج نکلتا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہوا اور جو یہ کام کر جلقہ اسامہ اس میں تینوں کام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اگر آپ زنا کے ساتھ اس کو لگائیں تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی کئی احتمال ہیں اسام جو ہے ویسے تو جہنم کا ایک طبقہ ہے جو جہنم کا جو نعرہ ہے اس کا نام بھی اسام ہے تو بعض لوگوں نے تشریح کرتے ہوئے وہ نعرہ مراد لیا ہے لیکن میرا خیار یہ ہے کہ اس کا جو لغوی مفہوم ہے وہ زیادہ بہتر ہے لغوی مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جب عدالتیں جو ہوتی ہیں عدالتیں یہ پولیس وغیرہ جب جرائم واقعہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک نفض استعمال کرتے ہیں پولیس جب تفتیش کرتی ہے کسی واقعہ کی تو تفتیش کے بعد پھر جو ہے وہ اس آدمی پر جو الزام لگا ہوتا ہے اس کو آخر میں دیکھتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے تو اسحام کے معنی ہوتے گناہ گار کی یعنی مطلب یہ کہ جو یہ کام کرے گا وہ گناہ گار ہوگا یہاں اگر اسحام سے مراج جہاں جہنم کا وہ طبقہ لے لیں گے تو جو جو ہے اس کی پھر الگ تقرار کی ضرورت نہیں تھی تو اس لئے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ مقصود یہ ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا یہ نہیں گناہ گار کا جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے اور اس کے لئے جو گناہ ہے جو وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا پورے ملک کے اندر جو اس وقت فہائشی کی رو چری ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ ہماری ان عدادتوں کی کار گزاری ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے سر سید کے سر سید خود تو جو کچھ بھی تھا لیکن اللہ نے دنیا میں اسے کیا سزا دی بیٹا جب انگلینڈ میں جا کے پڑھایا بیریسر بن گیا پھر بعد میں وہ سر سید کے نام کی وجہ سے جج بنا دیا گیا تو اس نے جو سب سے خوفناک فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ جو لڑکیاں باگ جاتی ہیں یہ ازاد ہیں یہ جہاں چاہیں رہیں وہ کسی یار کے گھر میں رہیں کسی بدماش کے ساتھ رہیں مفرور لڑکیاں جو ہیں ان کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں ماں باپ کو قطن حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کریں اور اس فیصلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ اپتدائی فیصلہ میں یہ فیصلہ ہے اور میں اگرچہ اس بدقسمت کو اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی کہ اس نے اپنے باپ کو سرسید کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور سرسید جو وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہتا تھا وہاں فوت نہیں ہوا یہ باہر فوت ہوا ہے اس کو گھر میں مرنا بھی نصیر نہیں ہوا اس بدبخت بیٹے نے یہ حرکت کی لیکن اس کا جو ہے وہ اور ویسے ہر وقت یہ شراب کے نشے میں دو تر رہتا تھا میں آپ کو ایک باقی بھی اس کا سنا چکا ہوں تو اس نے اس کا نام تھا محمود اس نے گندہ فیصلہ کیا اس وقت سے دے کر آج تک عدالتیں جو ہیں اس کی پیر بھی کرتی چلی آرہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر فہاشی کو پھیلانے کا بہت بڑا کام ایسے گندے فیصلے ہیں اگرچہ اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں جنہوں نے اچھے فیصلے کی ہیں جیسے کہ میری معلومات کی آتک ایک شاگر دی تھے آئی کور کے جج ان کا نام احسان لکھ تھا اس اچھے جج جس نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ یہ یہ جائز نہیں ہے ایسے نکاح اور اسی طرح اللہ تعالی زندگی دے ہمارے شاگرد ہی ہیں اور بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں جس سبد رفیز چیمہ صاحب وہ بھی آئی کور کے ریٹ جج ہیں انہوں نے بھی جب فیصلہ لکھا تو میں نے ان کا تعاون کیا تھا اگرچہ وہ میرے ویسے شاگرد ہیں لیکن ویسے اس فیصلے میں خاص طور پر بقیار کرتے ہیں وہ فیصلہ تو تمہاری مدد سے میں نے دیکھا تھا ان کا فیصلہ بھی ہم نے یہ دونوں فیصلے جو ہم وہ ترجمہ کر کے شاپے تھے جسرس سحسان اللہ کا بھی اور جسرس عبدال رفیق چیمہ بھی لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس تک اس کا نام چلتا ہے آسمہ جہانگیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری ہاں جو بدکاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ بات مو سے اچھی نکری ہے کاش کہ اس کو وہ نافذ بھی کر سکیں اس وقت جو عمران خان ہے اس کے مو سے یہ بات نکری ہے کہ فہاشی جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے بہت سے لوگ جو سیاست دان ہیں تو مخالفت کرنی کرنی ہے بگر میں ہی کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اچھی ہے جب تک اس بات پر قائم ہے اس وقت تک تو کم از کم ہم اس کی تائید کریں اور اسی لیے وہ جو انسار اباسی ہیں انہوں نے دو تین دن پہلے ایک مضمون لکھا تھا اسی پر کہ یہ امران کے موہ سے اچھی بات نکل گئی ہے اگر یہ دیکھئے ہم تو نہیں کہتے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں امران خان سے تک خود مرتقی بھی ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے موت تک دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اگر کوئی اچھی بات موہ سے نکلتی ہے تو اللہ اس اچھی بات کے نسیجے میں جو برائی ہے وہ اللہ معاف کر دے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حاکم کو قائم بیم رکھے اس لیے حاکم بڑی اللہ تعالی حاکم سے جو ہے وہ کام بسا اوقات دے لیتے ہیں جو قرآن سے نہیں لیتے ہیں مطلب قرآن مجید تو صرف بولتا ہی بولتا ہی ہے باقی جو طاقت ہے وہ تو حکمرانت ہی ہوتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا دستور قرآن مجید ہو اور قرآن مجید کی مراد سنت ہو جس کا یہ دستور ہو اور اس کے بعد وہ جو حکمرانی کرتا ہے وہ تمام کی تمام حکمرانی جو ہوتی ہے وہ تدبیر ہوتی ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ حکمرانی یہ ساری دنیا داری ہے تو اس لیے حکمرانی کے جو علوم ہیں یہ پڑھنے جو ہے وہ حرام ہیں وہ یا جاہل ہے یا بدنیت ہے حالان کہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ایک خلیفہ کا ہونا جو ہے وہ اتنی بڑی حمیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالی حکومت کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ خلافت کی صورت میں حکومت کرے تو اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے خلفہ راشدین وہ چاروں بھی ہیں اور اس کے بعد بھی جو آنے والے ہیں خلفہ راشدین جو ہیں وہ تمام کے طریقے کی پیروی کرو ان کا طریقہ جو ہے وہ کوئی الگ شریعت نہیں ہے شریعت تمام صحابہ کے لئے وہی ہے اس میں خلفہ راشدین بھی شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے دی ہے قرآن مجید کی صورت میں اللہ کی مراد کی صورت میں اور جہاں تک ہے ان کا امتیاز وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقہ پر حکومت کی ہے تو اللہ کے رسول کے طریقہ پر حکومت کرنا جس کے اندر معاشرت بھی شامل ہے عبادات بھی شامل ہیں اللہ دینے امک ناؤن فی الارض اقام السلاط وآد وزقاط وآمر بالماروح ونہا ان المنکر یہ ساری کے ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کی تعلیمات ہیں اور شریعت کے یہ معاون ہیں تو جیسے کہ عثمان کی یہ بات ہے کہ حاکم جو ہے وہ شریعت پر مضبوطی دکھاتا ہے تو بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جتنا عظیم کام کیا ہے جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر جیسا ایک ہمارے ہاں وہ خوفتیں ہیں جو ہمارے اس بگاڑ کا باعث ہیں جنہوں نے یہاں تک آپ کو پتہ پنجاب کے اندر شباز شریف نے پاس کیا تھا اگر مرد اور عورت کمرے کے اندر ہوں تو کسی پولیس والے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جائے یعنی وہ مجرم ہوگا جو دروازہ کھول کر اندر جائے اور اس قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کی رضا مندی کے بغیر اس سے مجامت کر لے تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا یہ ہمارے ہاں اس طرح کفر کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور عدالتوں نے سب کو میں نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں جیسے میں نے بھی جیسے سیسان اللہ کا ذکر کیا ہے عدو عفیز چیما کا بھی اور بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن بہر ثورت چونکہ ہمارے ہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہے قرآن سنت ہمارے ہاں نافذ نہیں ہے اس لیے وہ جو بھی کہہ دیں وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید پر بھی والا ہیں ہم جو کچھ کہیں وہ قرآن ہوتا ہے تو یہ باتیں دور نہ جاری جائیں لیکن یہ ہمارے ہاں جو فاشی جس نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر ہمارے سامنے تبریق کے طور پر یہ فاشی ایک ایسی چیز ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے حرام میں ویسے کوئی نام نہیں لینا چاہتا میرے ایک شاگیرد میرا تھا جو بہت زیادہ جو ہے وہ میرے قریب تھا اس نے جو ہے وہ دس ہزار روپیا کسی کے مار رہی ہے اور وہ اس نے دس ہزار سب سے پہلے ہیرہ منڈی میں جا کر بدکاری کرتا رہا میں آپ بتاتا ہوں کہ حرام جب انسان اس سے نہیں بچتا پھر اس کے بعد اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوتا ہے بدکاری اللہ طلعہ ہمیں بچا کے رکھے چاہیے جی آج اتنے رہنے دیتے ہیں میری کوشش تو بہت ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوں لیکن درمیان میں باتیں پھر اس طرح آجاتی ہیں اللہ طرح ہمیں ہدایت ہے